ہیلو دوستو میرا نام ہے مویٹ تھاکور اور آج ہم اس ویڈیو میں من ان ہوپ مووی جو 2011 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اب بینہ ٹائم ویشٹ کے مووی کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم اونڈریز کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے گفت لے کر اپنے فادر ان لو روڈولف کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اونڈریز کے بیٹے پیلوک کا برثڑے ہوتا ہے جب روڈولف اونڈریز کو لینے آتا ہے تو وہ اپنے فادر ان لو سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں تھے اس ٹائم وہ کار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور روڈولف اس سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی تھا اونڈریز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے آج پھر آپ کو گھر والوں سے بچانا ہوگا روڈولف ہستا ہے اور کہتا ہے ہاں اونڈریز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا اس فیمل گائیڈ کے ساتھ ابھی بھی کوئی رشتہ ہے روڈولف کہتا ہے نہیں میں تو بس اس کا حال چال پوچھنے کے لئے گیا تھا کیونکہ حال ہی میں اس کی ایک سرجری ہوئی ہے وہ دونوں بات کرتے کرتے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی روڈولف ایک اور لڑکی کا ذکر کرتا ہے جو ان کے گھر میں گروسری دیتی ہے روڈولف اونڈریز سے کہتا ہے کہ وہ تو تم کو پاگل ہی کر دے گی اونڈریز کہتا ہے کہ میں آپ کی طرح یہ نہیں بھولتا کہ میں ایک میریڈ مین ہوں اور میری کچھ ڈوٹیز اور رسپونسپلیٹیز ہیں اب وہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں اور کیونکہ وہ دونوں بہت لیٹ ہو چکے تھے اس لئے الائیس اس پر گصہ ہو جاتی ہے مارتہ روڈولف سے پوچھتی ہے کہ آپ دونوں لیٹ کیسے ہوئے روڈولف اسے انڈیریکٹلی سچ بولتا ہے کہ سب کو اس کی بات ایک مجاگ لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم کو کیوں بتاؤں میں اپنی مسٹریس سے ملنے گیا تھا کیونکہ اس کو شفٹنگ میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی مارتہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو اس کے بعد مارتہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ لوگ لیٹ کیسے ہوئے یہ لوگ پول کھیل رہے تھے ان کے ہاتھ میں انک ابھی بھی لگا ہوا ہے اس کے بعد سب لوگ پیلوک کا ورث ڈے مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں رات کو روڈولف اور مارتہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور ان کی آواجیں پیلوک کو آتی ہیں پیلوک اونڈریج سے پوچھتا ہے کہ گرینڈ ماں اور گرینڈ پا کیا کر رہے ہیں اونڈریج بولتا ہے کہ وہ دونوں ایک گیم کھیل رہے ہیں اب وہ اس کے بارے میں الائیس کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو یہ سب تھوڑا دیرے دیرے کرنا چاہیے الائیس اس سے کہتی ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں اور پھر وہ دونوں بھی انٹیمیٹ ہوتے ہیں اگلے دن اونڈریج اپنے فادہ نین لو کے ساتھ گروسریز لینے جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس کو یہ سب بہت بورنگ لگ رہا ہے روچ ایک ہی چیز ایک ہی انسان کے ساتھ کرنے میں اونڈریج روڈولف سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ سب کیسے کرتے ہو روڈولف اس سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو اس دنیا میں اور بھی کتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں میں بس ان کو ایمیجنیشن کرتا ہوں اور سب کچھ پھر ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد ایلائیز اور اونڈریج دونوں ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں وہ دونوں اپنے کک کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اونڈریج ایلائیز سے کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا ایک شیف بننے کے لئے لیکن تم نے مجھے ایک اکاؤنٹنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے ایلائیز کہتی ہے کہ ہمارا کک بہت سالوں سے یہاں کام کر رہا ہے اب روڈولف اور اونڈریج دونوں پول پر ملتے ہیں اور وہاں سرلوٹا آتی ہے روڈولف اس کا انٹرڈکشن اونڈریج سے کراتا ہے اونڈریج کہتا ہے کہ آپ وہی ہو جو ہیلپلس پیشنٹ کے لئے گروسریز لے کر آتی ہیں سرلوٹا کہتی ہے ہمیں ساتھ میں سویمنگ پر جانا چاہیے روڈولف بولتا ہے تم ابھی نہیں جاؤگے اس پر اونڈریج کہتا ہے کہ میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ورنہ آپ پھر سے کچھ اٹھا سیدھا کر دیں گے روڈولف اور اونڈریج دونوں سرلوٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں روڈولف اس کو اپنی میج لائف کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد وہ تینوں پول گیم کھیلتے ہیں اور اسی دوران اونڈریج سرلوٹا کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے جب وہ لوگ گیم کھیل کر باہر نکلتے ہیں تو وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس لئے اونڈریج اپنا کوٹ اتار کے سرلوٹا کو دے دیتا ہے بعد میں اونڈریج بارش میں گیلا ہو کر گھر جاتا ہے اونڈریج چینج کرنے کے بعد تھرمامیٹر کی جگہ پریگننسی ٹیسٹ کٹموں میں لے لیتا ہے اور جب وہ ریلائز کرتا ہے تب الائز سے پوچھتا ہے کیا یہ اس بار بھی نیگٹیب آیا ہے الائز اس کو بولتی ہے ہاں وہ کہتی ہے کہ اگر ہم کو بچہ چاہیے تو ہم کو تھوڑا کوپریٹ کرنا پڑے گا اگلے دن وہ دونوں ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں جس سے وہ اپنا بچہ آئی وی ایف کے تھوڑ کر سکتے ہیں لیکن اونڈریج یہ نہیں کر پاتا ایک دن جب اونڈریج اپنا ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سرلوٹا آتی ہے سرلوٹا اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے مجھے پہچانا اونڈریج کہتا ہے ہاں تم مجھے یاد ہو اور میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا سرلوٹا پوچھتی ہے کیوں اونڈریج ہستا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم کو بھوک لگی ہے سرلوٹا کہتی ہے ہاں پر شاید تم ریسٹورنٹ بند کر رہی ہو اونڈریج کہتا ہے نہیں جو تم کھانا چاہتی ہو تم کو وہ مل جائے گا سرلوٹا کہتی ہے تو تم جو بناوگے میں وہ کھا لوں گی اب اونڈریج کچن میں جاتا ہے اور کک کو چھٹی دے دیتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے سرلوٹا کے لیے کھانا بناتا ہے سرلوٹا کچن میں جاتی ہے اور کھانا سرف کرتی ہے بات کرتے کرتے اونڈریج اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ریسٹورنٹ کا ایڈرس کس سے ملا سرلوٹا کہتی ہے مجھے روڈولف نے بتایا اونڈریج کہتا ہے اچھا تم اس سے ملنے آئی ہو سرلوٹا کہتی ہے میں تم کو تمہارا جیکٹ واپس کرنے آئی تھی اونڈریج کہتا ہے یہ تو تم روڈولف کو بھی دے سکتی تھی سرلوٹا کہتی ہے اگر وہ جیکٹ روڈولف کو دے دیتی تو وہ اونڈریج کو دیکھ نہیں پاتی سرلوٹا اونڈریج سے کہتی ہے کہ وہ اس کی جیکٹ گھر پر ہی بھول گئی وہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم میرے گھر سے اپنی جیکٹ پک کر سکتے ہو اب اونڈریج سرلوٹا کے گھر چلا جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن جب اونڈریج گھر جاتا ہے تو اس کی وائف اس سے پوچھتی ہے وہ ساری رات کہاں تھا اونڈریج علائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے ایک سکول فرینڈ کے ساتھ تھا وہ دونوں کافی ٹائم بعد ملے تھے اور اس لئے انہوں نے پوری رات انجوئی کیا اس کے بعد اونڈریج نہانے چلا جاتا ہے اور جب اس کی وائف اس کی جیکٹ کے پاس سے گجرتی ہے تو اس کو اس کی جیکٹ سے لیڈیس پرفیم کی سمیل آتی ہے اور وہ اس کی جیکٹ چیک کرنے لگتی ہے علائیز کو اونڈریج کی جیکٹ میں سرلوٹا کی ایک چیز ملتی ہے جو وہ اس کو لے کر اونڈریج کے پاس جاتی ہے اور اس کے بارے میں کوشن کرتی ہے اونڈریج کہتا ہے کہ یہ تم کو روڈولف سے پوچھنا چاہیے اونڈریج روڈولف کو بچانے کا ٹرائی کرتا ہے پر جب مارتھا کو پتا چل جاتا ہے تو وہ روڈولف کو اپنے روم سے باہر نکال دیتی ہے علائیز بھی اس کے فادر کو گھر سے باہر کر دیتی ہے اونڈریج علائیز کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتی اب رات کو اونڈریج پلو اور بینگٹ لے کر روڈولف کے پاس سٹور روم میں جاتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اس کے بعد مارتھا علائیز کے پاس آتی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن علائیز کہتی ہے کہ میں اس سے گھسا ہوں اور اس کا آپ سے کوئی کام نہیں کروں گی وہ اپنی مدر سے کہتی ہے کہ آپ کو بھی فادر سے گھسا ہونا چاہیے اور اب یہاں اس کی فکر کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور لڑکی کے پیچھے ہیں مارتھا کہتی ہے اگر وہ ایسے اس کا ہر کام کے لیے ٹینشن لیتی تو وہ ابھی تک تھک چکی ہوتی علائیز کہتی ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے پھر مارتھا اس کو بتاتی ہے کہ وہ ان ساری لڑکیوں کے بارے میں جانتی ہے جس کے ساتھ روڈولف تھا وہ بتاتی ہے کہ روڈولف نے ہمیشہ کور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کو سب پتا تھا کیونکہ وہ ان لڑکیوں کی فوٹو کلک کرتے رکھتا تھا علائیز پوچھتی ہے اتنا صرف جاننے کے بعد بھی تم نے اس کو ماف کر دیا پر کیوں مارتھا بولتی ہے اگر وہ لڑائی جھگڑا کرتی تو اس کی فیملی ٹوٹ جاتی تم اپنے ڈیٹ سے الگ ہو جاتی اس لیے میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا مارتھا کہتی ہے کہ تم ان آدمی سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتی ہو مارتھا اداس ہو کر کہتی ہے کہ روڈولف نے مجھے کبھی امپورٹنس نہیں دی اور نہ ہی میرے اپینینس اس کے لیے کبھی میٹر کیے مارتھا کہتی ہے کہ ان سب بیوکوفیوں سے کچھ ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے کیونکہ کوئی ایسے ہی تمہیں اتنا مہنگا پرس نہیں دے گا علائیز کہتی ہے کیا آپ کو وہ پرس ملا ہے مارتھا کہتی ہے ابھی تو نہیں لیکن جلد ہی تمہارے ڈیڈ مجھے دے دیں گے وہ پوچھتی ہے ڈیڈ کو آپ کی پسند کے بارے میں کیسے پتا مارتھا کہتی ہے ایک دن میں نے تمہارے ڈیڈ کو بتایا تھا اگلے دن رودولف ایک پرس کی شوپ میں جاتا ہے اور وہی سیم بیک خرید لیتا ہے اس کے بعد وہ سرلوٹا کے پاس جاتا ہے اور اس کو اس کا سمان واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی نے یہ اونٹریج کی جیکٹ میں دیکھ لیا تھا پر میں نے سارے الجام اپنے سر لے لیے اگلے دن جب مارتھا ایک شوپ میں جاتی ہے تو اس کو اس کا گفٹ یعنی کی وہ بیک مل جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے وہ وہاں سے باہر گھومنے نکل جاتی ہے اور تب ہی کچھ چور وہاں آ کر اس کا بیک چھرا لیتے ہیں لیکن جب ان چوروں کو بیک میں کچھ نہیں ملتا تو وہ بیک وہیں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں اور مارتھا کو وہ بیک واپس مل جاتا ہے اور جب وہ اس بیک کو اٹھا کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی یہ کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مارتھا کی دیتھ ہو جاتی ہے مارتھا کی دیتھ کے بعد ایک دن ریڈولف کار سے کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو وہ گائیڈ کرنے والی لڑکی ملتی ہے اور وہ اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے ریڈولف اب بہت اکیلا ہو گیا تھا اور اس کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑ رہے تھے ایک دن وہ جب آئرن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر چھوٹ لگ جاتی ہے الائس اس کے سر پر بینڈیج لگاتی ہے اور پھر کھانا کھانے کے لیے کہتی ہے پر ریڈولف منع کر دیتا ہے الائس اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنتا الائس کہتی ہے کہ آپ کو اتنی ڈرنک نہیں کرنی چاہیے آپ کو پول کھیلنے جانا چاہیے یا پھر آپ کو پیل ویک کے ساتھ کچھ ٹائم کھیلنا چاہیے اس سے آپ کو بیٹر فیل ہوگا الائس کہتی ہے یا پھر آپ اپنی کسی گل فرنڈ کے ساتھ گھومنے چلے جاؤ ریڈولف اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کس نے بتایا کیا اونڈریج نے تم کو اس بارے میں بتایا الائس کہتی ہے نہیں مجھے ماں نے بتایا تھا ریڈولف شوک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مارتہ کو اس بارے میں کیسے پتا چلا الائس اس کو بتاتی ہے کہ مارتہ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا ان فیکٹ ان کو آپ کی فوٹوگرافری کے بارے میں بھی سب پتا تھا ریڈولف بہت ہی اداس ہو کر کہتا ہے کہ اب میری وہ سب کرنے کی اچھے نہیں ہوتی اب میرا کوئی نہیں ہے ادھر اونڈریج سرلوٹا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے وہ یہ سوچ کر اس سے ملنے جاتا ہے کہ سرلوٹا اس کے ساتھ ٹینس کھیلے گی لیکن وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اونڈریج واپس گھر آ جاتا ہے اور وہاں الائیس اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ الائیس کو کچھ بھی کر کے بچہ چاہیے تھا اس لئے وہ دونوں پھر سے ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈوکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہیے پھر ایک دن سرلوٹا اور اونڈریج دونوں کار میں ہوتے ہیں اور تب ہی ان کی کار کا ایکسیلنٹ ہو جاتا ہے ان کی کار کا فرنٹ بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس ایکسیلنٹ کے بعد سے اونڈریج بہت خوش رہنے لگا تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب سے وہ اپنے ریسٹورنٹ میں کھانا بنائے گا اور جو اس کا کوک تھا وہ اب ویٹر کا کام کرے گا ایسا کرنے سے اس کا ریسٹورنٹ بھی بہت اچھا چلنے لگا تھا ایلائیس اور اونڈریج بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے ایک دن کرشمش ٹری ڈیکوریٹ کرتے ہوئے ریڈولف اونڈریج کو کہتا ہے کہ سرلوٹا کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ختم کر دو بات میں کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اونڈریج ریڈولف سے کہتا ہے کہ یہ سب تو آپ نے ہی مجھے سکھایا تھا ایک دم سے سب بند کرنے کے لیے کیوں بول رہے ہو آپ تب ہی اونڈریج کو سرلوٹا کا کول آتا ہے لیکن ایلائیس سمجھ نہیں پاتی کیونکہ سرلوٹا کا نمبر اونڈریج نے اپنی کسی دوست کے نام سے سیب کر رکھا تھا سرلوٹا اونڈریج کو نیچے ملنے کے لیے بولاتی ہے اور وہ اس کو کس کر کے کس میں سفش کرتی ہے پھر ایک دن سرلوٹا ریسٹورنٹ میں جاتی ہے اور ایلائیس سے بات کرتی ہے اونڈریج ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر ڈر جاتا ہے ایلائیس پھر کچن میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچن میں ایک ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے اور اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے سرلوٹا کو ہائر کر لینا چاہیے اس کے بعد ایلائیس اونڈریج کے ساتھ سرلوٹا کو انٹریڈیوز کراتی ہے اور پورا ریسٹورنٹ دکھاتی ہے ایلائیس اس کو روڈولف کے کاموں کے لیے بھی ہائر کر لیتی ہے ان سب سے اونڈریج تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے ایک دن ایلائیس بولتی ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ میل کے لیے جانا چاہیے سرلوٹا پھر ٹینس کھیلنے کا سیجیشن دیتی ہے اور سب لوگ ٹینس کھیلنے لگ جاتے ہیں کھیل کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اونڈریج اور سرلوٹا دونوں ہار رہے ہیں کیونکہ اونڈریج کو ٹینس کھیلنے نہیں آتا تھا کچھ دن بعد جب روڈولف کام کے لیے جاتا ہے تو پیچھے اونڈریج سرلوٹا سے ملنے چلا جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے ریسٹورنٹ میں کام کیوں کر رہی ہو سرلوٹا کہتی ہے کیونکہ میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں یہ سن کر اونڈریج بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں الائس ان کو ونڈو سے دیکھ لیتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ سرلوٹا اس کے فادر کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ بات پھر اپنے ہزبنڈ کو بتاتی ہے ایک دن جب روڈولف مارتا کے کفن کے پاس فلاورز لگا رہا ہوتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ کسی اور نے بھی وہاں فلاورز لگائے ہیں اور یہ اس کو کچھ عجیب لگتا ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی فلاورز نہیں لگاتا تھا روڈولف فیر سے گھر جاتا ہے اور بہت دھوننے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ مارتا اس کو چیٹ کر رہی تھی وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں تھی روڈولف یہ بات اونڈریج کو بتاتا ہے اس پر اونڈریج کہتا ہے کہ آپ بھی تو ان کو چیٹ کر رہے تھے روڈولف کہتا ہے میری بات الگ ہے میں ایک آدمی ہوں روڈولف کہتا ہے کبھی کبھی مجھے مارتا کے لیے بہت پورا فیل ہوتا تھا لیکن مجھے تب یہ سب نہیں پتا تھا روڈولف کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا وہ اس لڑکے سے ملنے جاتا ہے اور وہ لڑکا اس کو ساری سٹوری بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مارتا کو ٹلیپس بہت پسند تھے لیکن اس کا ہر بینڈ اس کو ہمیشہ روزز دیا کرتا تھا یہ سب سن کر روڈولف بہت اداس اور گسے میں آجاتا ہے ایک دل ایلائیس اور اونڈریج انٹیمیٹ ہو رکھی ہوتے ہیں اور سرلوٹا ان کو دیکھ لیتی ہے وہ بہت جیلس فیل کرتی ہے آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلائیس کا بھی ریسٹورنٹ کے کک کے ساتھ افیر تھا پھر سرلوٹا کا برٹھڑے آتا ہے اور وہ اونڈریج کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتی ہے روڈولف یہ سب دیکھ لیتا ہے سرلوٹا اور اونڈریج دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی اونڈریج اس کو وہاں سے جلدی چلنے کے لیے کہتا ہے سرلوٹا کو گصہ آ جاتا ہے سڈنلی وہاں ایلائیس آ جاتی ہے کیونکہ اس کو اونڈریج پر شک ہو گیا تھا ایلائیس اونڈریج کو اپنے پاس بلاتی ہے لیکن اونڈریج در کے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے ایلائیس سرلوٹا کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا تم یہاں کے لیے آئی ہو سرلوٹا کہتی ہے نہیں یہاں میں اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ آئی ہوں اور اسی کا ویٹ کر رہی ہوں وہ ابھی آتا ہی ہوگا ایلائیس بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور ویٹ کرتی ہے اور ویٹ کرتے کرتے سرلوٹا سے اس کی ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جیسے کہ تم کتنے ٹائم سے اپنے بوئی فرنڈ کو جانتی ہو ایلائیس کہتی ہے بس کچھ منت سے پھر ایلائیس پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کیسے ملے سرلوٹا کہتی ہے ہم پھل کھیلتے ہوئے ملے تھے تب ہی ویٹر وہاں آتا ہے اور ایلائیس سے پوچھتا ہے آپ کو کچھ چاہیے سرلوٹا کہتی ہے میرے لیے بس پانی لے آؤ ویٹر اس کو اورر کے بارے میں پوچھتا ہے سرلوٹا کہتی ہے اس کو کینسل کر دو ایلائیس پوچھتی ہے کہ تم درنگ کیوں نہیں لے رہے ہو سرلوٹا کہتی ہے میں پریگننٹ ہوں ویٹر کہتا ہے اور ان کے لئے کیا لانا ہے جو ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے ہیں الائز کا اب شک ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی سے ٹیبل کے نیچے دیکھتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ اونڈریج ویٹر کی ہیلپ سے وہاں سے بھاگ گیا تھا تب ہی وہاں روڈولف کی انٹری ہوتی ہے اور اونڈریج اس سے ہیلپ مانگتا ہے جیسے ہی سرلوٹا الائز کو بتانے والی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کا فادر کون ہے تب ہی وہاں ساری لائٹس آف ہو جاتی ہے اور ویٹر وہاں سرلوٹا کا برتڑے کیک لے کر آ جاتا ہے وہ اپنا برتڑے کیک کٹ کرتی ہے اور اونڈریج کی جگہ پر روڈولف وہاں آ کر بولتا ہے کہ سرلوٹا وہاں میرے ساتھ آئی ہے الائز یہ سنکہ شوک ہو جاتی ہے وہ سب مل کر ڈینر کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ریسٹورنٹ کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے اور اونڈریج اس کو بیوٹی فولی کینڈل سے ڈیکوریٹ کرتا ہے اور الائز کو وہاں بلاتا ہے الائز پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا اونڈریج کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ 2431 دن سے ہو اس لیے سیلیبریشن تو بنتا ہے الائز اس کو بتاتی ہے کہ وہ 7 ویکس پریگننٹ ہے اس کے بعد کچھ دن ایسے ہی بیچ جاتے ہیں پھر ایک دن روڈولف پیلوک کے ساتھ گھومنے باہر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم رائٹ کرنا چاہوگے پیلوک کہتا ہے ہاں لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بند ہے روڈولف وہاں کا لوگ توڑنے لگتا ہے پیلوک کہتا ہے یہ allowed نہیں ہے روڈولف کہتا ہے کہ در در کے جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے وہ دونوں رائٹ پر جھولتے ہیں اور یہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو جرور دے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ڈال آئیکن کو پریس کر دے تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر قائم ملتی رہے تب تک کے لئے الفیدہ دوستو ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو موسیقی